اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں اپنا رہی ہوں فیش اور فیش کا میں سالن نہیں بناوں گے فیش کو فرائی کروں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے سردی آرہی ہے تو سردیوں میں فیش کے سالن کا بھی مزہ آتا ہے لیکن اگر اس کو ہم فرائی کریں اور اگر فرائی اچھے سے کیا ہو فرائی کی ریسپی اچھی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے اور ابھی میں اس فیش کو ریڈی کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی دہی اور اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو فیش فرائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ایک طریقہ نہیں ہے کوئی آپ کو بہت سے اس میں طریقے ملیں گے لیکن ہم جس طرح فرائی کرتے ہیں میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ میں نے لیمو رکھے ہیں کاٹ کے یہ میں لیمو اس کے اوپر لگا دوں گی اور یہ میں نے دو لیمو کاٹ کے رکھے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لیمو اور دہی میں فیش کو لگا کے تو ابھی تو میں صرف اس میں مکس کرے یہ نمک وغیرہ ابھی میں کچھ نہیں ڈالوں گی اور کسی چیزیں ساری بات میں ڈالوں گی تو ابھی میں نے یہ دہی لگا ہے اور دہی کے ساتھ یہ میں لیمو لگا رہی ہوں اور یہ جی لیمو لگا کے اس کو اب میں اچھے سے مکس کرلوں پہلے اچھا اب اس ریسپی میں جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ایک سٹیل کی یہ بڑی سی پلیٹ لی ہے اس کے بیچ میں جالی کی پلیٹ رکھوں گی ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے فش کو دہی اور لیمو لگایا ہے یہ میں جالی کی پلیٹ میرا کھنوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس میں سارا یہ دہی ڈالوں تو ساتھ ساتھ مجھے کی ایمرہ بھی کرنا پڑتا ہے ایک سیکنڈ اچھا یہ میں نے دہی وہ لیمو سارا کو شروع ڈالا ہوا تھا وہ والا دہی اپنے جالی کی پلیٹ میں لوں گی اور اس میں میں نے ایک تقریبا کم سے کم ایک ڈھنڈہ اس کو رکھنا ہے پھر یہ ہوگا جو اس فش کا پانی ہوگا وہ اچھے سے نکل جائے گا اور یہ لیمو اور دہی اس میں بہت اچھے سے جذب ہو جائے گا اور پھر دیکھئے گا اس کے بعد ہم جو چیزیں مسالے بغیر ہیں وہ ہم بات میں رکھنا ہے اور اس کو میں کم از کم ایک ڈھنڈہ رکھوں گی اور ایک ڈھنڈہ میں اس فش کا ٹوٹل پانی جو ہوگا اس میں سے نکل جائے گا تو یہ پرات میں نے بڑی سی پلیٹ لیئی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں میں نے اس لیے رکھا ہے کہ نیچے سے جگہ گندی نہ ہو کیونکہ یہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی تو یہ میں اس جالی کی پلیٹ میں ڈال کے تو اس پڑی پلیٹ میں رکھ کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے دھام دوں گی ٹھیک ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں سے سارا ٹوٹل فش میں سے پانی نکل جائے گا اور پھر ہمیں فرائی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی جی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھنا تھا لیکن ابھی ایک گھنٹے میں ٹھر ٹائم تھا لیکن مجھے بنانی تھی اس کی اس لیے میں نے تقریباً اس کو میں نے آدھا پونہ گھنٹہ رکھا ہے تو میں نے اب اس سے بولا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کو دہی اور دنگل رہا تھا اور یہ دیکھ اتنا پانی جمع ہو گیا اگر میں اس کو دس سے پندرہ منٹ اور رکھ کی تو یہ بلکل ہر چیز اس کے ساتھ ایسے جوجہ نہیں تھی اگر میں اس سے اور رکھوں گا اس پندرہ منٹ تو اس میں سے مزید پانی اور آئے گا تو لیکن اب ہم اسے کر لیتے ہیں پرائی جی تو یہ میں نے آئے رکھا ہوا تھا اچھا اب میں نے فش کو ابھی کچھ بھی نہیں لگا جائے یہ دیکھیں میں نے فش کو کچھ بھی نہیں لگایا وہی جو دہی اور لیمو تھا میں نے وہی لگایا ہو گیا اور یہ ابھی اگر میں اس کو مجھے تھوڑی تر اور رکھنا تھا تاکہ اس کا ٹوٹل پانی ہوشک ہو جاتا لیکن ابھی مجھے سپرائی کرنی ہے تو اتنا ہی کافی ہے اور یہ دیکھیں میں ابھی اس پیپ کو اب میں اسے سپرائی کر لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد یہ ہی ہوگا اس کو نکال کر اس کے بعد جو میں نے بیسن کے ساتھ جو نکال کرنے ہیں وہ نکال ہوں گے لیکن ابھی میں اس کے بعد اس قر Tot موسیقی موسیقی ٹپے میں اپنے بیسن ڈالوں گی جو ہمیں فش کو لگا کے فرائی کرنا ہے اور یہ جی بیسن ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے تو نمک اس میں بہت کم استعمال کروں گی مجھے صرف اتنا ہی نمک چاہیے کیونکہ جب ہم فش لے کیاتے ہیں اس کو نمک لگا ہوتا ہے اور تھوڑی سی مجھے حل دی چاہیے اور ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میں چاہیے پسی ہوئی نہیں ڈالیں گے نہ اس میں سبز میں چھڑا لیں اس میں ہم کٹی ہوئی لال میں چھڑا لیں گے اور یہ اور اس کے علاوہ یہ جو میں کٹا ہوا دنیاں خوشک یہ ہم سارا ڈال دیں گے اور یہ ادرک لسن کا پی ایسٹر ہے تو یہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں اس میں اور زیرہ مجھے صرف ایک چھڑکی ڈال لیں اور ایک چیز مجھے اس میں ڈال لیں ہے فود کلر یہ اس کے بعد جو جب ہم فش کو فرائی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا کلر بہت زیادہ اچھا ہے اس لئے صرف میں نے ایک چھڑکی ڈال ہے زیادہ نہیں ڈالا اور یہ ہمارا مسالہ ہو رہا ہے جی مکس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد جو میں نے فش نکال گیا کی ہوئی ہے اچھا ایک بات ہے کہ جب تک وہ فش تھنڈی نہیں ہوگی اسے اس میں ہم نے نہیں ڈالنا اسے بیسن نہیں لگا نا اس کو ٹوٹل تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد جب وہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تو پھر ہم نے یہ جو بیسن کا مسالہ بنا ہے ہم پھی یہ اس میں ڈالیں گے مسالے میں ڈال کے رکھیں گے اور اس کو مسالہ لگاتے جائیں گے اور سا سا فرائی کرتے جائیں گے تو اب یہ ہے اچھا اب یہ جو میں نے فش بنائی ہوئی تھی جو میں نے دہی اور لیمولگا کے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کے اوپر وہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹل تھنڈی ہو گئی ہے تب ہم جو میں نے بیسن والا مسالہ دیار کیا ہے ہم کسی بڑے سے بطر میں یہ فش ڈالیں گے اور وہ سارا مسالہ اس کے اوپر ڈال کے اچھے سے اس کے اوپر ہم یہ مسالہ مکس کر دیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے لیکن پہلے ہم یہ مسالہ اچھے سے اس میں مکس کر لیں جی آئل ہمارا ہو چکے گرم اور اب میں یہ اس میں فش کے پیس ٹال دی جاؤں گی جو میں نے مسالہ مسالہ بچ جائے گا تو ہم یہ مسالہ یہ ضائع ہے اگر نہیں اس کو آپ ڈی بے میں ڈال کر رکھ لیں جیسے کہ سہتی ہیں تو ہم فش کو بار بار فرائی کرتے ہیں تو یہ مسالہ جو بچ جائے گا اس کو آپ ڈی بے میں ڈال کر رکھ لیں اور جب دوبارہ سے فش فرائی کریں تو یہ مسالہ آپ کے دوبارہ کام آ جائے گا ابھی ہم ڈال کر رکھ لیں اور یہ جس طرح میں نے آپ کو رسپی بتائی ہے اگر آپ اس کو اسی طرح ٹرائی کر لیں تو صحیح بات ہے یقیناً آپ اس کو بزار سے دوبارہ نہیں کھائیں اگر آپ اس طرح کی گھر سے بنائیں اگر آپ یہی رسپی آپ دوبارہ کھائیں گے اور پھر آپ اس کے بعد یہ دوبارہ آپ کو کسی ہوتا سے نہیں کھائیں گے اور میں نے اس کی جو فلے میں بھی کھائیں گے اور پھر آپ کو کھائیں گے اور پھر آپ کو کھائیں گے ہماری رسپی کمار کی بنی ہے تو یہ جو بیسن ہے میں نے ادرا فلسن اور یہ پھر آپ کو کھائیں گے اور میں نے اس کی خاص چک نہیں کی لیکن اب ہم اس کی خصوص سے اس کا نالا گا سکتے ہیں یہ جو بھی ملدی ہے اور میں نے یہ آنچ بھی انکل میں نے اس کی سلو کر دی ہے یہ تو ہماری پیش ہو چکی ہے پھرائی ہو چکی ہے یہ لیکھ چلیں ہوتا اچھے سے بیسن کی بلکل پکتا ہے اور میں نے اس کی آنچ بلکل سلو کری تھی اور یہ دیکھیں اب یہ اور ہم سے ہوتا آئے لکھیں جی تو یہ دیکھیں ہماری رسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بنی ہے اچھا یہ جو ہم بہت فش کو بھی مسائلہ جاتے ہیں لیکن پھر بہت ہوتا ہے لوگ اوپر سے یہ بیسن اتار کے فش کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو میں نے بیسن کے اندر میں نے ایڈ کی ہے لسن اور ادرا کا پیش تو جب آپ فش کو کھائیں گے تو یہ دیکھیں فش سے پہلے آپ کے موہ میں یہ بیسن اور وہ بیسن میں جو لسپ ہوا آئے گا اور دیکھیں میں نے ابھی اس کو تھوڑا سا خاص لگا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اندر تک پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ یہ میری رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ